سمجھ کر دوستو آپ سبی کے اپنے چینل گریٹ انڈین انویسٹر میں میں ہار دیکھ سوقت کرتا ہوں تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بجاج گروپ سے لیٹڈ ایک سٹاک کے بارے میں تو بجاج گروپ تو آپ جانتے ہوں گے کتنا بڑا گروپ ہے انڈیا کا ایک لارجس گروپ میں سے ایک آتا ہے تو اس کے بہت سارے سٹاکس ہیں جس نے بمپر طریقے سے ریٹن ہم کو کما کے دیئے ہیں تو ایسا ہی سٹاک کے بارے میں یہاں پہ ہم لوگ بجاج گرو گروپ کے بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر تو کچھ بروپریج ہاؤسز نے یہاں پہ اس کے جو ٹارگیٹس ہیں اس میں کچھ کمنٹری کی ہے کیا ہم لوگ بات کریں گے اور اینسٹی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے ابھی کی کاروار کی جو استطیق چلے کیا چلے کی ایسے سٹاک کے اندر تو ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو جانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو پہنچے سیدھے آپ کے موبائل پ ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ جس بجاج گروپ کے سٹاک کی بات کر رہے ہیں وہ ہے بجاج کنزومر کیر لیمیٹیٹ کے بارے میں اگر میں تیز دسمبر ابھی کی کرنٹ پرائز کی بات کروں تو ون نائنٹی نائن روپیز کے پرائز چلے ہے اسی پیسے سٹاک تیز ہے اور جیرو پوائنٹ فور پرسنٹ کی تیزی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اگر ہم لوگ بات کریں تو ٹائم پیریٹ کی تو تقریباً ایک بچ کے تیرہ منٹ یہاں پہ ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو کبھی بھی ملتا ہے تو یہاں پہ ٹائز فلیکشویٹ ہو سکتے ہیں جیسے میں رننگ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگر پچھلے پائنٹ دونوں کی بات کریں گے اس کے چارٹ پہ تو سٹاک ہمیں فلیٹ دکھائی پڑھ لائے اگر ایک مہینے کی چارٹ پہ بات کریں گے تو یہاں پہ سٹاک جو ہے وہ ہمیں آٹھ روپے تیز دکھائی پڑھ لائے اگر سکھ منت کی چارٹ پہ بات کریں گے تو نائنٹ ون روپیز سٹاک ڈاؤن ہے اور بتیس پرسینٹ کی نیگیٹیو ریٹن یہاں پہ پچھلے چھ مہینے میں سٹاک نے یہاں پہ دیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سٹاک لگ بک تین سو کی لیویل سے یہاں پہ لڑکتا ہوا آ رہا ہے اور اب یہاں پہ بائنگ کی سوچوشن بنتی بھی مجھے یہاں پہ دکھائے پڑے پچھلے پانچ سال کا اگر ہم لوگ چارٹ دیکھیں یہاں پہ تو اسٹاک کو جو سپورٹ ملنے کے پوری امید جو ہے وہ ہنڈ لگو آل ٹائم کی چارٹ پہ جائیں تو آپ اس کا گراف دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے دو ہزار گیارہ میں ایک سو ایک روپے کا پرائس تھا پھر یہاں پہ دو سو چالیس روپے کا پرائس پہنچا دو ہزار چودہ میں اور اس نے پانچ سو روپے کا ہائی بنایا تھا دو ہزار پندرہ میں پھر یہاں پہ گراوٹ ہوئی سٹاک لگ بک ساڑھے تین سو آیا پھر یہاں پہ اگین سٹاک نے ایک ہائی بنایا پانچ سو روپے کا پھر یہا پھر یہ سٹاک نے 300 روپے کا ہائی بنایا اب یہاں پہ پھر گراوٹ اور پروفٹ بوکنگ ہوتی بھی ہمیں دکھائی پڑ رہی ہے اس کے بعد اگن یہاں پہ سٹاک میں جو ٹارگیٹس ہیں وہ کیا ہے میں آپ کے ساتھ آگے ویڈیو میں یہ چیز بتانے والا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس بروکریج ہاؤسز کی ریپورٹ کے اوپر آپ کو لے کے آگیا ہوں تو آئی سے آئی سے سیکیورٹیز ہے بائی کال آن بجا آج کنزویمر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور کے برد ٹارگیٹ پرائیس ریس 350 روپے کا ٹارگیٹ دیا ہے انہوں نے اور جو کرنٹ پرائیس ہے وہ تقریبہ 198 روپے کا پرائیس چللا تھا تب انہوں نے یہ کمنٹری یہاں پہ کی تھی اور 350 روپے کا ٹارگیٹ بجا آج کنزویمر میں انہوں نے دیا ہے آگے انہوں نے کیا بتایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم پیریٹ گیون بائی انیلیسٹ بانی یار انہوں نے جو ٹائم پیریٹ یہاں پہ سجیس کیا وہ ایک سال کے ٹائم پیریٹ کیا ہے اور 350 کا ٹارگیٹ یہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا اس میں 350 کا ٹارگیٹ کے لیے ایک سال کا ٹائم یہاں پہ مانگا ہے اگر بجاچ کنزویمر کیر لیمیٹیڈ کمپنی کی بات کی جائے تو 2006 سے یہ کمپنی ہے اور میٹ کیپ کمپنی ہے اور اس کے مارکٹ کیپ کی بات کی جائے تو 2909 کروڑ روپے کی کمپنی آپریٹنگ ان ایف ایم جی سی سیکٹر میں یہ کام کرتی ہے تو ایف ایم جی سی میں آپ جانتے ہوں گے کہ بہت ساری کمپنیز ہیں لیکن بجاچ کنزویمر بھی اس میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے اگر نیچے ہم لوگ بات کریں تو بجاچ کنزویمر کے لیمیٹ کے پروڈکٹ ریوینیو کی بات کریں سیگمنٹ انکروڈ ادھر آپریٹنگ ریوینیو کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 31 مارچ 2021 کے یہاں پہ آکڑے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کی بات کریں کنسولیٹ ٹوٹل انکم کی تو 226 کروڑ روپے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تقریباً اب تھی 69% یہاں پہ آپ یہ بھی جک سکتے ہیں کوارٹر ٹوٹل انکم کی بات کی جائے تو تقریباً 225 کروڑ روپے رہی ہے اور یہ ڈاؤن تھا 3.83% تو لازٹ یئر میں سیم کوارٹر میں اتنی ٹوٹل انکم کی بات کی جائے تو تقریباً 235 کروڑ روپے تھی تو یہ تھی اس کی بات اور ٹارگیٹ یہاں پہ سجس کی ہیں آئیس ایسی سیکیورٹیز نے وہ 350 کے کی ہیں اور ایک سال کے ٹائم ریزن پہ یہاں پہ انہوں نے بات بولی ہے یہاں پہ میں آپ کو انیسی کی ویب سائٹ پہ لے کے آئے ہوں اگر میں اس کے بات کروں کہ پریویش جگہ کلوزنگ کی تو 198 پہ سٹوک نے کلوزنگ دی دی اوپین وادہ 200 پہ ہائی جو تھا وہ 201 روپے 45 پیسے بنایا تھا اور 198 روپے 45 پیسے اس نے لو بنایا تھا آج کے دن کا اگر انیس اپریل 2021 کی ہم لوگ بات کریں تو یہاں پہ اس نے اپنا 52 بیگ ہائی بنایا تھا 324 روپے کا اور 3 دسمبر 2021 کو اس نے 179 روپیز کا ایک لو بنایا تھا آج کے لور پریس بینڈ کی بات کی جائے تو 158 اور اپر پریس بینڈ کی بات کی جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 237 روپے دکھائی پڑ رہا ہے اگر میں آج کے دن کی اس کی آرڈر بک کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آرڈر بک میں تقریباً 2,234 شیئر جو ہیں وہ بائے کونٹیٹی میں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اگر سیل کونٹیٹی کی بات کی جائے یہاں پہ تو 2,51,233 شیئر جو ہیں وہ یہاں پہ سیل کونٹیٹی میں لگے ہوئے ہیں تو یہ آرڈر بک کی بات ہے لیکن بجاج کنزومر بجاج گروپ کی بہت ہی بڑی کمپنی ہے اور ایس 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 سیکٹر میں یہ کمپنی کام کرتی ہے اور کمپنی کا جو ٹارگیٹ ہے وہ آپ نے دیکھے ایس 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 سیکٹر میں یہاں پہ بائے کی کال دی ہے اور انہوں نے جو ٹارگیٹس جس کیا ہے وہ 350 کا کیا ہے لیکن یہاں پہ جو ٹائم پیریٹ انہوں نے مانگا ہے وہ ایک سال کا مانگا ہے اور سٹاک مارکٹ میں آپ کو پیشنس رکھنا ہی سب سے بڑی طاقت آپ کی ہوتی ہے اگر آپ کو پیشنس نہیں ہے تو آپ سٹاک مارکٹ میں جلد بازی میں پیسہ گوا بھی سکتے ہیں اگر آپ چینل پہ فاسٹ ٹائم تھے تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ہٹ کر دیں اگر آپ کو پیشنس رکھنے میں جب تک کے لیے جائے ہیں